موسیقی 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 ہے definitely ایرانیوں کے لیے بھی کیونکہ اکٹوبر 1977 میں شاہ ایران کے خلاف جو ہے یہ احتجاج شروع ہوا جو کہ بعد میں سیول نافرمانی کی تحریک بن جاتا ہے اور آگست 1978 یعنی اس انقلاب ایران سے ایک سال پہلے کی اگر ہم تو اسی situation کو discuss کریں تو پورے ملک کا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا اس تحریک نے اتنا زور پکڑ لیا تھا 1978 میں اور جو ہے جینوری 1979 میں جو ہے جو شاہ ایران ہے وہ وہاں سے چڑے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس تحریک کے انقلاب ایران کے جو مین بانی ہیں آیت اللہ رو اللہ خانوائی وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر ایران کے سپریم لیڈر جو ہے آپ بنتے ہیں اور ایران کی لوگوں کے لیے آج کے دن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے دنیا بھر میں جہاں بھی ایرانی رہتے ہیں وہ آج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں اس انیورسیری کو اس اسلامی انقلابی جو تحریک ہے اس کو مناتے ہیں اور آج ہم بھی اپنے پروگرام میں جناب اس کو ڈسکس کریں گے اس اس اسلامی انقلاب کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمارا سطاعت دیں گے جو کہ بتائیں گے کہ اس ٹائم پہ کیا ریزنز تھے ایران کے لوگوں کہ کیا تاثرات تھے کیا فیلنگز تھی کیا اس کے پیچھے فلسفہ تھا فکر تھی کیا ماحول تھا جس کے جو ریزن بنا کہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ ایران پہ ایران پہ ایتے بڑے سکیل میں آیا اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ لوگوں کے لیے کیونکہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے ہماری اسلامی ہسٹری کیا ہے ڈیفرنٹ ڈیز یہاں پہ جو ہم مناتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور میں آپ سے ہمیشہ کیتی ہوں کہ جب آپ کے بچے آئیں گے تو آپ ان سے question answers کریں ان کو بتائیں کیونکہ جب mothers کی information میں اضافہ ہوگا تو definitely بچوں کی information میں اضافہ ہوگا اور جو چیزیں آپ اس ٹائم پہ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیں گے وہ throughout ان کے ذہن سے کبھی نکلے گی نہیں تو آج ہم اس اسلامی انقلاب پر بات کر رہے ہیں تو جہاں پر آج بچوں کو آپ ہمیشہ پاکستان کی information دیتے ہیں آج آپ ان کو ایران کی بھی information دیں گے ٹھیک ہے جی تو آج کا program آپ غور سے سنیے گا دیکھئے گا and I'm sure آج کا program آپ کو بہت اچھا بھی لگے گا 846606 پر آج آپ ہمیں ہمیں call کر سکتے ہیں پر اندی اسلامباد کے بعد سے call کریں گے تو صرف پانچے کا ایتاپی code لگائیں گے اور ورسیز پاکستانی ڈائل کریں گے 0092518466607 ہو جائے گا ہمارا complete number تو اس میں میرا گلہ خراب ہے in fact تھوڑا سا ہی تھوڑے سے تھوڑا زیادہ ہے اور بولنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے تو اگر throughout پور پروگرام میں جناب مجھے کانسی آ جاتی ہے یا میرا گلہ تھوڑا سا بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے advance میں جو ہے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ اندی اسلامباد کے باہر سے call کریں گے تو سفرمان شیق کا ازافی code لگائیں گے overseas پاکستانی ڈائل کریں گے 0092518466607 ہو جائے گا ہمارا complete number جس پر آپ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ تیلیویجن سکرین پہ بھی آپ کو number جو ہے وہ وقتن وقتن یہ جناب نظر بھی آ رہا ہوگا اور اسی طرح سے نظر آتا رہے گا آج کے پروگرام دیکھئے اس کے بارے میں مجھے information بتائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج ہم انقلاب ایران جو کہ آج سے 35 سال پہلے 1979 میں جو رونما ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم بات کریں ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے آج کے جو مہمان ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں میرے بہت favorite ہے ایک ایسی شخصیت جو کہ ہر چیز کے بارے میں میں کہتی ہوں بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور آج وہ ہم موجود ہیں ان سے بہت ساری اس topic کے حوالے سے بات کریں گے اس کے فلسفہ کیا تھا ہسٹری کیا تھی ماحول کیا تھا اس ٹائم کا وہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سب کے اور میرے بہت ہی عزیز جمیل کلندہ صاحب موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام خیریت ہے آپ ٹھیک ہے میں بہت خیریت سے ہوں جمیل کلندہ صاحب آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ساری information ہمیں ملتی ہے آج سر ہم بات کریں ہیں انقلاب ایران کے بارے میں جو کہ 1979 میں پیش آیا یارہ فروری 1979 میں سا اس کے پسمنظر کے بارے میں پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ریزنز تھے تھوڑا سا اس کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مریض آود بڑے خوشی ہوئی مجھے بلائے گیا آج مہت مصروفیت تھی لیکن میں آیا ہوں میری سعادت ہے دراصل میرے ایک دوست عبدالہد بہار وہ افغانستان سے آئے تھے وہ وہاں کی وزیر عبدالملک کے بھانچے تھے ایک دفعہ وہ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو آخری جشن ست سالہ تھا وہ ایران گئے صحیح تو جشن ست سالہ میں اس نے جو ہے وہ وہ دیکھا وہ جو آرمرڈ پریڈ اور وہ نمائش اور وہ ایگزیبیشن وہ پانپ اینڈ شو اور تمام چیزیں دیکھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قدیم کوئی ایک ایمپرر ہے کوئی سلسلہ ہے اس نے کہا میں حیران ہوا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ نمائش ہے یہ شاہ انشاء کی آخری نمائش ہے میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ یہ جو پانپ اینڈ شو اور یہ جو اس نے مظاہرہ کیا ہے یہ مظاہرہ جو ہے یہ ان عوامی سپیرٹ کے خلاف صحیح کیونکہ اس میں عوامیت نہیں ہے عوامیت نہیں ہے ایک فرد کا ارادہ ہے اچھا ایک انڈویجول کا جس کو انگریزی میں آٹوکریٹک کہتے ہیں کہ اس کی وہ چلتی ہے مرضی اور مشیط چلتی ہے اور عوام کی مشیط جو ہے وہ دبی رہتی ہے صحیح تو جہاں جہاں عوام کی مشیط دبی رہتی ہے اور ارادہ دبا رہتا ہے پھر جو ہے عوام کے اندر ایک لاوہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک انقلاب کیلئے فضا پیدا کرتا ہے تو شاہنشاہ کو اس کا ادراک نہیں تھا عوامی رد عمل کا کہ اس جو آخری جشن ست سالہ اس نے منایا اور اس کی کتابیں لیٹریچر پروپیگنڈا کیا گیا اس کے بعد جو ہے پھر وہ انقلاب رونما ہوا اچھا عوام کی بارے میں آپ کے لئے عوام کی ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا تھا جو کہ اس کا ریاکشن اتنا زیادہ عوام کا یہ تھا کہ ایک تو عوام کے لیے ہر شخص کی وہ تجسس کا ایک نظام تھا وہاں ہر فرق کی جو پرائیویسی تھی وہ ختم تھی اب قرآن کریم اللہ تجسسو کسی کے ٹو میں نہ کرو جو انسان کی جو پرائیویسی ہے نا وہ ایک اپنی دنیا ہے اگر آپ کے کسی کے گھر میں جان کے کہ وہاں صحیح صحیح یہ تو ایک اس میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کسی اس میں گئے گھر میں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ شخص تھا کہتے ہیں وہ شراب اور کباب اور کیا کیا چیزیں ناج گانا کہتے ہیں اس کو کل بلاتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں دوسرے صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجسسو ہم تو وہیں کام کر رہے ہیں کہ جس سے حضور نے ہمیں منع کیا ہے صحیح یہ جو ہم کر رہے ہیں اور آپ نے کیا ہے یہ تو الٹک ہے آپ کسی کے گھر میں وہ نہ جائیں کسی پرائیویسی کو نہیں خراب کریں کھلی سامنے نہ آئے تو وہاں پر یہ تھا کہ ہر شخص جو انفرادی وہ سلسلہ تھا یا اجتماعی تھا یا جو بھی تھا پریس آزاد نہیں تھا وہاں آراء آزاد نہیں تھی وہاں ایک بالکل اقدسہ تھا جس عوام شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک اوروں نے وہاں پر ایک آ نیٹ ورک قائم کیا تھا اور اس نیٹ ورک کے ذریعے سے وہ بالکل ایک ایمپرر کا وہ سلسلہ کم تھا پولیس ریاست زیادہ تھی پولیس ریاست زیادہ تھی پولیس صحیح صحیح یعنی ایک پولیس کا وہ تھا صحیح اب اس وقت میں کہ دنیا میں ایک جمہوری روح کا دور دورہ ہے ویس میں بھی اور مغرب مشرق میں بھی تو ایک ایسے تناظر میں کانٹیکس میں اگر آپ اس طرح وہ کریں کہ جو بالکل ایک پولیس ریاست بنا دیں جو عوام کی مرضی پر مسلط کر دے اور عوام اس میں پھستے چلے جائیں تو پھر جو ہے اس کا نتیجہ جو یہ ہوتا ہے کہ عوام کا ایک رد عمل ہوتا ہے صحیح صحیح اس میں تعلیم کے لحاظ سے بھی بڑا ہوتا تعلیم میں کوئی خاص انہوں نے وہ نہیں میں نے خود اس کے محلات دیکھیں صحیح سات محلات اس نے تھے صحیح اور ہر محل کا الگ الگ نظام وی آئی پی محل ہے فلاں محل ہے اس کا خاص محل ہے پھر اس کا اپنا جو محل ہے اس کے کئی جو ہے وہ چیمبر اس میں سیکیورٹی اس میں یہ ہے کہ ایک جگہ اس کا بیڈروم اس میں جو ہے مرجنسی دروازہ کے جو بٹن دبائیں تو وہ زینہ نیچے آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ وہ ہی وز فیلنگ انسیکیور صحیح صحیح اس کو پتہ تھا کہ عوام جو ہے کسی کیا ہوا تھا انہوں نے اور کیٹرگرائز کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ وہاں پر جو آلریڈی ایک سلسلہ تھا وہ پک رہا تھا صحیح عوامی جو سوچ تھی وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے وہاں تنکر تھے فلوسفر تھے یہ ایک انقلاب یہ جو برپا ہوا یہ اس طرح نہیں تھا کہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ خالص مذہبی وہ تھا مذہبی نہیں تھا یہ ایک روحانی انقلاب تھا صحیح روحانی انقلاب تھا صحیح ایک ایسا انقلاب تھا کہ جو انسان کے شعور میں جو ہے وہ بلکہ علامہ صاحب دے ایرانی نوجوان کا ایک کو ایڈریس کیا ہے اپنی ایک مشہور نظم میں زبور عجم میں کہ دیدہ ام مردے کے زنجیر غلامان غلامان بشکند صحیح صحیح آہ کہتے ہیں کہ دیدہ ام از آہ وہ مردے کہتے ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ وہ غلاموں کی زنجیر توڑ دے گا صحیح صحیح اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ اس کو آپ کے پسے زندان شما دیکھا ہے یعنی آپ کے جیل میں پورا ماحول جیل اور پریزن بنا ہوا ہے اور شخص گھٹن کی سفوکیشن کے اس میں ہے تو جہاں جہا سفوکیشن ہے گھٹن ہے اور جمہوری قدریں جو ہے وہ پامال کی جاتی ہیں اور انسان کو اپنی رائے کا اظہار نہیں ہے اب اس میں یہ ہے دو چیزیں ہیں ایک انڈویجولزم ہے جس کو انفرادیت کہتے ہیں ایک کلیکٹیو ویل ہے صحیح تو حکومت وہیں چلتی ہے کہ جہاں انڈویجولزم اور کلیکٹیو ویل میں ایک سنک رہی ہو ایک بیلنس ہو صحیح صحیح عوامی جو ہے ارادہ بھی ساتھ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی وہ بھی ہو تو دب دونوں جو ہے وہ نہ ہو اور ادارت تباہ ہو جائیں اور وہاں جو تھا کیا تھا کہ پانچ چیزیں جو ہیں بڑی وہ تھی زور پی تھی صحیح ایک سفارش سفارش کس یعنی پوسٹیں سفارش بھی ہوتی تھی میریٹ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی میریٹ بھی نہیں تھی اچھا یہ یہ بالکل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سفارش کا دور دور تھا صحیح صحیح اور وہ شخص لوگ بر سر اقتدار رہاتے تھے وہ ان کا تعیون ہوتا تھا تعیونات کے جن کی وہ شاہ یا اس کے جو ہاشے بردار تھے وہ سفارش کرتے تھے یعنی فیورٹیزم والا ایک انوائر فیورٹیزم تھا ہپارٹیزم کا تھا صحیح 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 دوسرا یہ تا رشوت 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 عام تھی اور رشوت جو ہے وہ حد کو آخری حد کو کراس کر گئی تھی اور اسلام میں دیکھیں رشوت کے لیے کتنا کہا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے بلکل اور ثانیاں کرپشن اداروں میں کرپشن صحیح وہ زیادہ یعنی تھی کہ ادارے جو ہے وہ صاف اور شفاف جو ہے وہ نہیں تھے بلکہ اداروں میں کرپشن انتہا اور جھوٹ ہر شخص جھوٹ اور ہر جگہ جھوٹ کا جو ہے دور دورہ تھا صحیح صحیح اور ثانیاں یہ ہے کہ آزادی سلب ہو چکی تھی انفرادی بھی اور وہ بھی اور اس کے ساتھ باقی چیزوں میں اگرچہ ملاوٹ نہیں تھی وہ کیونکہ اس ماحول صاف تھا سب چیزیں وہ تھا لیکن اس کے ساتھ کرپشن انتہا پر تھی سفارش رشوت اداروں اور آخری جو وہ ہے کہ عدل و انصاف کا دم گھڑ گیا تھا وہاں اس کو چھوک کیا گیا تھا لوگوں کو اس کو گلہ دبا گیا تھا صحیح صحیح لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے اب ایک بادشاہ تو جہانگیر بھی تھے جہانگیر نے جو ہے اپنے محل میں ایک زنجیر جو ہے وہ کی تھی حتیک ایک بوڑیا خاتون بھی آ سکتی تھی اور زنجیر جو ہے وہ کرتی تھی ایسے ہلاتی تھی تو جہانگیر خود آتے تھے بالکنی میں اور اس کی سنتے تھے صحیح اس لئے عدل جہانگیری مشہور ہے صحیح لیکن اس کا وہاں عدل کا الڈ سسرم تھا وہاں ظلم تھا صحیح صحیح اور ظلم وہ چیز ہے کہ جو امام علی فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں they can coexist with کفر لیکن وہ ظلم کے ساتھ چل نہیں سکتی اور اس کو قرآن کریم نے بہت خوبصورت ایک آیت میں بیان کی ہے کہ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان پہ کاربند ہونے کا دعویٰ کی آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمْ اور انہیں اپنی ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا فَاُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمَنْ تو انہی کیلئے امن ہے یعنی ایمان کے ساتھ انصاف اور عدل اور خالی ایمان ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمین ہیں وہ ہیں عدل و انصاف نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے بدمنی اور بدمنی کے انقلاب صحیح صحیح اچھا سر یہ جو آپ ساری انوائرمنٹ بتا رہے ہیں انوار ایران کا جو ماحول تھا جس میں صفارش تھی رشوت تھی اداروں میں جو ہے وہ کرپشن بہت زیادہ تھی لوگوں کو عدل و انصاف جو مین بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی تھی بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے تھے یہ سب چیزیں کتنے عرصے سے لوگوں پہ یعنی یہ ظلم و ستم دھائے جا رہے تھے یہ تقریباً بادشاہ کا جو والد تھا رضا پہلوی تھے ان کا نام بھی وہ اس سے پہلے اس کے جو وہ تھے وہ تمام کا تمام سلسلہ اس وقت سے تقریباً اس کی تاریخ سو سال پر ممتد ہے سو سال ہاں کم ویش اور یہ وہ تھا کہ وہاں پر یہ جو شاخرچی فضول خرچی اور پھر جو ہے عیش و عشرت کا جو سلسلہ اور کرپشن اور ثانیاً اخلاقی بیراہ روی مورل کرپشن جس وہ کہتے ایک تو سوشل کرپشن ہے نا ایک مورل کرپشن یہ بھی اروج پہ تھا سلسلہ تھا اور اس میں یہ تھا کہ جتنی بھی یعنی وہ تھے وہاں پر ادارے تھے ان اداروں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر ادارے پر ایک اپنا سلسلہ مسلط کیا تھا اپنے لوگ اور وہ لوگ جو ہے وہ آزادی کی راہ میں حائل تھے فکر جو ہے وہ جذبہ فکر اور سوچ تمام چیزوں پہ قدغن اور وہ اور ثانیاً یہ ہے کہ وہ جو شادی بیعا کی تقریبات میں بس وہ یہ تھے کہ جیسے ایک شادی ہو رہی ہے کسی ملکہ کی ہو رہی ہے صحیح اتنا خرچہ ہوتا تھا سونا چاندی یہ تمام چیزیں اور وہ زیورات اور جبلری اور یہ کلچر جو ہے وہ عام تھا جس کو ہم شاہ خرچی کا کلچر کہتے ہیں عیش و عشرت کا کلچر صحیح صحیح کیونکہ وہ عوام کے ساتھ انسنکرنی نہیں تھا there was a great difference between city and village life صحیح صحیح جو ان کا ان کی جو اپنی کلچر تھی وہ کلچر جو ہے وہ ایک سیدھی سادی کلچر اور سیدھا سادہ تمدن اور تحذیب جو ہم اس کو کہتے ہیں ایک عوامی وہ کیونکہ وہ حافظ شرازی خیام اور سادی اور فردوسی اور اس نے ایک ماحول بنائے تھا تو جناب یہ شاہنشاہ نے کیا کیا کہ اس کے برقس ایک ماحول پیدا کیا اور بہت ساری یہ خوبصورت جو انٹیک وہ تھی وہاں پرانی ان آبادیوں کو وہ کر دیا اور اس کی جگہ محلات بنا دیئے اور اس کا سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ایران میں انہوں نے جو فلیٹ سسٹم رائچ کیا جو اس کے آرکیولوجیکل مسٹیک کہتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ بنی اچھا اصحر ہم اس پہ بات کریں گے اور جناب یہاں پہ آج کا بہت خصوصی اور سپیشل پروگرام ہے جو کہ انقلاب ایران جو نائنٹین سیمیٹی نائن میں آیا اس پہ ہم کر رہے ہیں آج کا پروگرام امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ساری ہسٹری جان کے کہ ایران میں کتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے اور اس کے بعد سو سال تک عوام نے ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہے جہاں پہ عدل و انصاف نہیں تھا رشوت تھی اور ہر طرح کی کرپشن تھی اور اس کے بعد جو وہ سٹپ لیتے ہیں اور ایرانین انقلاب جو ہے وہ رنما ہوتا ہے اس پہ ہم دسکشن کریں گے آج ستہ سٹوری کو آگے لے کے جائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی اب بھی فیلال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے دیکھتے رہیں ساتھ سویرہ مدیہ دعوت کے ساتھ موسیقی موسیقی